اسلام علیکم بیٹا میں ہوں فیکٹ آلیجر تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے آٹھ ٹاؤں گو والے کیڑے رینگ رہے ہیں یا پھر کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر اچانک غائب ہو جائے اور پھر کبھی نہ ملے اس کے علاوہ ایک اور ایسا ہی چوکاں دینے والا بونس فیکٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں فیکٹ نمبر ون چہرے پر زندہ رہنے والے کیڑے اگر آپ یہ بات نہیں جانتے تو ضرور یہ سن کے آپ کو حیرانکی ہوگی کہ آپ کے چہرے پر سپائیڈر یعنی کہ مکڑی جیسے آٹھ ٹانگو والے کیڑے زندگی گزار رہے ہیں جنہیں فیس مائٹس کہا جاتا ہے یہ آپ کے چہرے پر ہی جنم لیتے ہیں کھاتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں اور آپ کے چہرے پر ہی مر جاتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں جس میں سے ایک قسم آپ کے چہرے کے بالوں کی جڑوں کی باہر والی جلد پر رہتی ہے اور دوسری آپ کی چہرے کی بالوں کی جڑوں کی بلکل اندر والے چپ چپے حصے میں رہتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ ڈر کر اپنا مو دونے جائیں تو میں یہ بتا دوں کہ یہ بلکل بھی ہمارے لئے خطرناک نہیں ہوتے بلکہ یہ تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ بغیر مائکروسکوپ کے ہمیں نے دیکھ بھی نہیں سکتے جی ہاں 1967 میں اسٹریلیا کے پرائم منسٹر ہیرول ہالڈ سمندر میں سویمنگ کر رہے تھے کہ اچانک وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اس کے بعد فوراً ان کے لئے سرچ اپریشن بھی کروایا گیا لیکن وہ نہیں ملے نہ زندہ نہ مردہ پانچ دن بعد دنیا کے بہت سے لیڈرز نے ان کا جنازہ اٹینڈ کیا یہ سوچ گئے کہ شاید وہ ڈوب کر مر گئے ہیں لیکن اب تک یہ ایک پرسرار بات ہے کہ آخر ڈوبے بھی تو ان کی لاش کہاں گئی اس بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات پیش کیے ہیں جن میں سے سب سے مشہور یہ ہے کہ ان کو لوگ چائنیز سبمرین میں اہوا کر کے لے گا فیکٹ نمبر تھری سوتے ہوئے بیٹ یعنی کے پلنگ سے گر کر موت یہ فیکٹ سننے کے بعد آپ لوگ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کا بیٹ جتنا زمین کے قریب ہو اتنا اچھا ہے کیونکہ ہر سال تقریباً ساڑھے چار سو سے پانچ سو لوگ ایسے ہیں جن کی نیند میں بیٹ سے گر کر سر پر یا گردن پر لگنے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے بونس فیکٹ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز خریدتے وقت اس کی ٹرمز آف سرویسز کو پورے طریقے سے نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن یہ بونس فیکٹ سننے کے بعد آپ لوگ آج سے ہر چیز کی ٹرمز آف سرویسز پڑھنا شروع کر دیں گے کیونکہ ٹی آئی ایل نام کی ایک سوفیئر کمپنی نے اپنے ٹرمز آف سرویسز میں ہزار ڈالر کا انعام چھپا رکھا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹرمز آف سرویسز کو پورا پڑھتے ہیں تو آخر خار پانچ مہینے اور پورے تین ہزار سیلز کے بعد ان سے کسی نے انعام کی طلب کی تو اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے حسل آپ سائی ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور مزید انٹرسنگ ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کے لیے بیل ایکن کو بھی ضرور تبائیں ملتے ہیں آپ سے ایک اور انٹرسنگ ویڈیو میں خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ